بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رمضان المبارک کے آخر میں صدق فطر کی ادائیگی واجب ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر تہرتا للسائم من اللغب والرفس وطعمتا للمساکین یہ سنن ابی دعوت کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق فطر کو لادم کیا ہے اس سے روزدار کا روزہ لغباتوں اور نامناسب کاموں سے پاک ہو جاتا ہے اور غریبوں کو کچھ کھانے کو مل جاتا ہے احادیث میں صدق فطر کے طور پر کھانے کی مختلف چیزوں کو نکالنے کا بیان ملتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرز زکاة الفطر ساعم من تمرن او ساعم من شعیر صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق فطر میں ایک ساہ خجور یا ایک ساہ جو نکالنے کا حکم دیا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم صدق فطر کے طور پر ایک ساہ غلہ یعنی گے ہوں یا ایک ساہ جو یا ایک ساہ خجور یا ایک ساہ پنیر یا ایک ساہ کشمش نکالا کرتے تھے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے صدق فطر کو مذکورہ بالا غزائی اجناس کی شکل میں ادا کیا جائے یا نغدی کی صورت میں اس سلسلے میں فقہہ کے درمیان اختلاف ہے امام مالک امام شافعی امام احمد اور امام اسحاق ابن راہوے فرماتے ہیں کہ اسے اجناس کی شکل میں ادا کیا جائے گا نغدی کی شکل میں اس کی ادائیگی جائز نہیں ہے یہ حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق فطر میں انہی اجناس کو ادا کیا ہے اور دوسروں کو بھی ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے اس لئے اس کی پابندی ضروری ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ اور امام صفیان سوری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ صدق فطر نغدی کی شکل میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ صدق فطر کا مقصد یہ ہے کہ فقراء مساکین کو عد الفطر کے موقع پر کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے جائزہ کی حدیث میں ہے اغنوہم فی حازل یوم یہ سننے دار قتنی کی حدیث ہے یعنی انہیں عید کے دن مانگنے سے بے نیاز کر دو تابعین کے آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صدق فطر غزائی اجناس کے بجائے نغد رقم میں ادا کرنے کو جائز سمجھتے تھے حضرت حسن بصری رحم اللہ کا قول ہے یعنی صدق فطر کی ادائیگی درہم سے کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ابو عساق کہتے ہیں یعنی میں نے دیکھا ہے کتابعین صدق فطر میں غزائی اجناس کی قیمت ادا کرتے تھے یہ روایات مصنف ابن عبی شہبہ میں آئیں موجودہ دور کے نامور فقہ نے نغدی سے صدق فطر ادا کرنے کو نہ صرف جائز بلکہ موجودہ حالات میں بہتر قرار دیا ہے ڈاکٹر یوسف القردابی نے لکھا ہے اختباس یہ بات غور و فکر کے بعد مجھ پر واضح ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزائی اجناس کے صدق فطر ادا کرنے کا حکم دو اجو سے دیا تھا پہلی وجہ یہ ہے کہ غزائی اجناس سے صدق فطر ادا کرنے میں لوگوں کو آسانی تھی دوسری وجہ یہ ہے کہ کرنسی کی قیمتیں مختلف ہوتی رہتی ہیں اور اس کی قیمتیں خرید ہر دمانے کے اعتبار سے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے اس کے برعکس غلے کا ایک سا انسانی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو جس طرح اس دور میں ان غزائی اجناس سے صدق فطر ادا کر دینے میں دینے والے کے لئے آسانی تھی اور لینے والے کے لئے زیادہ فائدہ تھا اسی طرح آج غزائی اجناس کے بجائے قیمت سے صدق فطر ادا کر دینے میں دینے والے کے لئے آسانی ہے اور لینے والے کے لئے زیادہ فائدہ ہے اقتباس ختم یہ فقہ الزکاعت میں یہ بات ڈاکٹر یوسف القضاوی نے کہی ہے شیخ محمود شلطوت سابق شیخ العظہر مصر فرماتے ہیں اقتباس قیمت سے صدق فطر ادا کرنا کافی ہے کیونکہ بسا اوقات قیمت فقیر کے لئے زیادہ باعث رحمت اور فائدہ مند ہوتی ہے اور اس میں فقیر کی مختلف ضروریات کو پورا کرنے کی ریایت بھی ہے جن کو فقیر خود دوسروں کی بنسبت اچھی طرح جانتا ہے لہذا قیمت کو حاجت دور کرنے میں زیادہ دخل ہے اقتباس ختم اہد نوی اور ابتدائی ادوار میں غزائی اشیاء کا استعمال بطور قیمت ہوتا تھا کوئی شخص کوئی غزائی جنس لے کر بازار جاتا اور اس کے عوض جو چیز بھی خریدنا چاہتا تھا بہ آسانی خرید لیتا تھا لیکن بعد میں حالات مختلف ہو گئے اب غزائی اجناس کا تبادلہ دوسری اشیاء سے ختم ہو چکا ہے ہر چیز کو روپے کے عوض ہی بیچا اور خریدا جاتا ہے اس لیے موجودہ دور میں صدق فطر کے طور پر غزائی اجناس کے بجائے نغدی رقم دینا نہ صرف جائز بلکہ بہتر معلوم ہوتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين